پاکستان کی اور سی جائے سکوہ ان کو حصت میں دیئے لوگ نو دن چھوکے پاکستان آرے ہیں آج مرگانیشن کمپنیز پاکستان میں آگے انویسٹر کر جائیے آج پاکستان کی قوم کی حصت اور وقال میں دنیا حیران ہے دنیا حیران ہے دنیا نے اس قوم کو اصل روح اور اصل شکل نہیں دکھا تھا کیونکہ پہلے لوگ قرآن اپنی ساتھی مفادات کو گل کی مفادات پر تابع رکھتے تھے اب اس پاکستان میں میسیج ایک ہے کہ پرائیم منیسٹر کیابنٹ نمبر آر بڑھتے کے افسران کہوں اسے بارہ کر رہی ہیں آبالچیس خنزہ خنزہ کے مہبود کے بعد یہ دھر دیم آئے سب کچھ پڑھ بارے اس دھر دیم آئے ہیں اگرے مجھے آپ صلاح کچھ لے گی جائے آئیں آج میں یہ سوچ کا حاصل ہے آئیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو رازی کریں جن کے ماں باپ ہے آپ نے اللہ کا پاس کو ان کی خیمت کریں ان کو نراز نہ کریں ماں باپ کے نراز ہونا انسان کے لئے اس دنیا اور آخر میں دون ہوگیا اس نمسان کے سبب ہوگا کہ انسانی سوچ اس فکر اس سے پہنچ رہ سکتے آپ آج قید کریں کہ اپنے خاندان میں جوڑ لے گئے توپی خالہ تازہ دادن نانہ نانی ساہ سجر یہ جتنے رشتے سوشل کمرکہ ہو اس کو جوڑا پاس دیں آئیں گوز سے نفرت نہیں گئے اس سب سے مذہبہ مسکر کے نام کے تقسیم نہ ہو سب کو گھر رہ گئے وہ میری قوم کی بیٹیوں جس گھر میں جانور ہو اس گھر کے محیر جانور سے تکار کرتے ہیں یہ سواللہ کی مذہب ہے اللہ کی محبوب کی امت ہے ہم یہاں کسی سے کسی کو ذکر اور سوا کریں آؤ انسان کو حصد دے جب انسان کو حصد بنے گی تو اللہ نے حصد دے گا اور پاکستانی ایسے ہی کام بھی انشاء اللہ یہ میں رہا رہے ہیں observe my face discussions read my eyes this country is going to become the future of entire global انشاء اللہ اللہ